روک شاہب ہزبنڈ اور وائف دونوں میں اگر کوئی ایک دوسرے میں انٹرسٹ لینا چھوڑ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اسے دوبارہ واپس انٹرسٹ لینے کے لیے کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے دیکھئے ہم کئی کئی باری ایسی پرابلم سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کا کنیکشن کہیں اور کریئٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا ریزن کہیں اور نکلتا ہے واسطو میں نورتھ ہیسٹ کے اندر اگر آپ کہیں پہ سٹور بنا دیتے ہیں دوستو اور وہیں سٹور میں بلکل بھی روشنی نہیں ہے تو اس جگہ پہ اس گھر میں ایسی پرابلمز آ سکتی ہیں تو آپ نے اگر نورتھ ہیسٹ میں کوئی سٹور بنایا ہوا ہے تو ڈسٹریکشن آ سکتی ہے ہزبنڈ یا وائف سے ایون ڈائیورسز تک پرابلم آتی ہے کہ آپ کا اگر نورتھ ہیسٹ میں کوئی ڈارک سٹور بنا ہوا ہے دوستو اب کچھ خاص طرح کی ڈریسز یا جیولری وہ بھی کنٹریبوٹ کرتی ہیں ریلیشنشپ میں دیکھئے ایسی کوئی ڈریسز نہیں ہوتی ہیں ہم بات کرتے ہیں باڈی کے اورا کو میچ کرنے کی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو باڈی کا اورا ہوتا ہے چاروں طرف کی ایک جو لائٹ اور انرجی ہوتی ہے ہمارے پارٹنر کے ساتھ میچ نہیں کر پاتی ہے بہت ہی سمپل اس کے لیے میں آپ کو ٹپس دینے جا رہا ہوں آپ نے نمک کے پانی سے نہانا ہے نمک کا پانی بہت اچھا رہتا ہے ہماری نیگٹیو انرجی اس کو دور کرنے کے لیے اس سے اورا میچنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے بہت اچھی ٹپ ہے سی کے آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہیلڈی ہوتے ہیں اور ساؤتھ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں جو مچھوارے ہوتے ہیں ان کی فیملیز میں اگر آپ انیلائز کر کے دیکھیں تو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو آپ ایسا کر کے دیکھیں سی وارٹر سے نہا کر کے دیکھیں یعنی کہ پانی میں نمک ڈالیں اور نہائیں اس سے آپ کا اورا میچ کرے گا اور کلرز جو ہیں آپ ایک دوسرے کی پسند کے کلرز کو ڈالنے کی کوشش نہ کریں آپ اپنی اچھا کے ایک آرکارڈنگلی جو کلرز ہیں وہے یوز کریں گے تو آپ کا من خوش رہے گا اور آپ کا من خوش رہے گا تو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ پورے خوش رہیں گے موسیقی موسیقی اچھلی میرے کو پوچھنا تھا میرے بیٹا جو ہے 15 پلس ہے جی تو ان کا سٹڈی روم جیسے حصہ میں میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی شیفٹ کیا ہے نورس ویسٹ میں ان کا بیڈ روم اور سٹڈی روم الگ لگ تو نہیں ہے ہمارے پر تو ان کو کہاں بٹھایا جائے ان کا انٹریس بلکل نہیں بلتا سب سے پہلے تو آپ نے جس کمرے میں اپنے بیٹے کو شیفٹ کیا ہے اس کا پڑھائی میں من بلکل بھی نہیں لگے گا ایک تو یہ اے جیسی ہے کہ پڑھائی میں من نہیں لگتا دوسرے آپ نے واسطو کے ایک آرڈنگ سب سے گلت جگہ آپ نے بیٹے کو دی نورس ویسٹ ایک ائر ڈومیننٹ جگہ ہے یہاں پہ وائیو کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا من کسی بھی چیز میں نہیں لگتا ایک مچیور انسان کو اگر یہ روم دے دیا جاتا ہے تو اس کا من کسی بھی چیز میں نہیں لگے گا اس روم کو اگر آپ شیفٹ نہیں کر سکتے ہیں تو روم میں وائٹ اور وائلٹ کلر کا کامبینیشن کرائیں ایک ایمیتھسٹ راک کا بڑا پتھر اس کی سٹڈی ٹیبل پر رکھیں اسے کہیں کہ ساؤتھ کی طرف بیک ہونی چاہیے اور نورتھ کی طرف فیس ہونا چاہیے پڑھتے وقت موسیقی